دے جان رہا ہوں کہ یہ جانکاری کی وجہ سے دحس سارے لوگوں نے اپنی جندگی بدلی ہے اور یہاں تک ہے کہ بہت کم سمیہ میں لوگوں نے بہت بڑی دنچائی اور کچھ ہی آئے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا آپ چاہتے ہیں اپنی جندگی میں ایک اچھا گھر ہو کیا آپ چاہتے ہیں کہ اچھا ایک گاری ہو کیا آپ چاہتے ہیں کہ دیش بد coffin کی آترا ہو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس bank balance ہو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ پورے دیش میں آپ کا نام ہو اگر ایسا کچھ اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ میں ابھی آپ کو جو جانکاری دینے جا رہا ہوں جانکاری کی بجے سے دیر سارے لوگوں نے ساری چیزوں کو اچھیو کیا ہے اور اگر آپ نے بھی اس جانکاری کو اگر لیا اور شیرہ سو کر کے دو تین سال اگر آپ نے اس میں کام کیا تو آپ کے بھی یہ سارے کے سارے سپنے پورے میں جانکاری دینے جا رہا ہوں وہ Safe Soft Online Marketing کی جانکاری ہے اور ابھی جمعانہ ہی Online Marketing کا ہے ایک رہہ کامیابی کے ایک راستہ ہے یہاں سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں بسوار سے ہی سفلتا ہے اگر آپ نے یہاں پہ بسوار کے ساتھ میں دو تین سال کام کیا تو آپ کی جندگی یہاں سے بدل سکتی ہے ہماری سیپ سوپ کمپنی جو ہے سچا کے سیکٹر میں پروائیڈ کراتی ہے صحت سے سممند امن بیشتی ہے پیسن سے سممند بیشتی ہے اور نئی نئی تقنیقی کی چیزیں ہماری سیپ سوپ میں آتی رہتی ہیں بہت سرچھا پدیتی پیوی کام کرتی ہے یعنی انسان کے جیتے بھی کام کرتا ہے تو تو پیسہ دیتی جاتی ہے انسان کے مرنے کے بعد بھی پیسہ دیتی ہے دوستو سیپ سوپ کی جو آپس ہے وہ دلی میں بنی ہوئی ہے اے تھری ٹونٹی فور جنکپری میں بنی ہوئی ہے اور یہ دوہ جار ایک سے چل رہی ہے اور گورنمنٹ کی جتنی بھی لیگلٹی ہیں ساری کے ساری اس نے لے رکھی ہیں اور اس نے یہاں پہ کام کرنا دوہ جار ایک میں شروع کیا اور ہماری کمپنی کے ساتھ میں انڈیا کی برینڈڈ برینڈڈڈ کمپنیوں کے ساتھ میں اس کا ٹائج اپ ہوا اور ان میں سے بہت ساری کمپنیوں نے اپنے اپنے یہاں پہ پروائیڈ کیے ہوئے جیسے میں بات کرتا ہوں آدیت برلا گروپ کی گراسم کی تو گراسم ایک اپنی جانی پہچانی اور مانی ہوئی کمپنی ہے جس کے ہمارے یہاں پہ سوٹ لینڈ ہیں اگر آپ یہاں سے ون ٹائم کوئی بھی سوٹ لینڈ کا پیکج بھی اگر آپ یہاں سے کھرید لیتے ہیں آج تک آپ مارکٹ سے کھریدتے آئیں مگر یہاں سے ون ٹائم اگر آپ کھرید لیتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے یہاں پہ لاکھ ورپیہ پر منت کمانے کا موقع دوسرا ہیلتھ سے سمبھنڈ ہاؤوما کا پروڈکٹ ہے جو الیڈی آپ نونی الویرہ اور اس طریقے کا مائن بسٹر وغیرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں مارکٹ سے آپ کھرید رہے ہیں ایک بار اس کمپنی کے مادیام سے اگر آپ کھرید لیتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ملتا ہے لاکھ ورپیہ پر منت کمانے کا موقع دوسرا جینو لائف اسٹیل جس میں آپ کو جینس ہیں واج ہیں اور آپ کے چشمہ ہیں اس طریقے کا اگر پیکج آپ یہاں سے کھریدتے ہیں تو اس کے ساتھ میں بھی آپ کو لاکھ ورپیہ پر منت کمانے کا موقع ہے دوسرا آپ کا ڈینر سیٹ کے پیکج ہے بھیمل کے سوٹ لیند پینٹ سیٹ کے پیکج ہے آپ کا آرو کا پیکج ہے باقی آپ کو ساڑیوں کا پیکج ہے آپ کا اس طریقے کے سوچ بغیرہ کا اور بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے تین سال سے لے کر کے دو سال ڈائی سال تین سال چاس سال کے بچوں کے لیے ایک بہت ہی بہترین پیکج ہے ایجوکیسن کا ہم ایجوکیسن میں بہت سارا کرچ کر دیتے ہیں مگر یہ والا پیکج لے کر کے اگر ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے مانگاتے ہیں تو ہمارے بچے تین ہی دیکھنا بند کر دیں گے اور اس سے اپنے آپ ہی پڑھائی کر سکتے ہیں اور بچے اس میں بہت تیز ہو سکتے ہیں یہ ٹاکن ٹیڈ لے کر کے بھی ہم اپنے بچوں کی سلوگات کر سکتے ہیں اور لاکھ اور روپے پر منت کما سکتے ہیں اگر اس سے سپیکن کورس کا پیکج لے سکتے ہیں دوسرا یہاں سے ڈینر سیٹ ہے کوٹ پنٹ ہے اس طریقے کے ڈینر سارے پیکج ہیں میں سے کوئی بھی بند ٹائم ایک پیکج اگر ہم چوائش کرتے ہیں تو ہر پیکج کے ساتھ میں کمپنی آپ کو ایک موقع دیتی ہے جو آپ لاکھ اور روپے پر منت کما سکتے ہیں ابھی آپ کے دماغ کے بھی سارے سارے پیکج ہیں میں سے only for bun ٹائم کوئی بھی پیکج لے کر آپ کی سلوگات ہوگی یہاں سے کوئی بھی پیکجیں لے سکتے ہیں دوسرا سارے پیکج ہیں اس میں اور ابھی آپ کے دماغ میں ایک چیز آ رہی ہوگی کہ آہکر اس میں لاکھ اور روپے پر منت کیسے آئے گا کیا دماغ میں آ رہی ہے لاکھ اور روپے پر منت کیسے آئے گا اس میں میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں لاکھوں روپے پرمنت کمانے کے لیے کوئی خاص کام نہیں کرنا ہے ماتر ایک ہی کام کرنا ہے جو آپ آلیڈی مارکٹ میں کرتے آئیں وہ کام کیا ہے میں بھی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جیسے ہی ہماری کمپنی سے کوئی بھی پروڈکٹ جب آپ خریدتے ہیں تو ہماری کمپنی ایک ویب سائیڈ پہ آپ کو ایک جگہ فکس کرتی ہے جہاں پہ لکھائے اور دو بجنس پروائیڈ کراتی ہے پہلا لیٹ میں اور دوسرا آپ کے رائٹ میں ہر ویکتی کم سے کم دس بیس لوگوں کو جانتا ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ اپنے دوارہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے اگر دس لوگوں کو پروپر جانکاری دیتے ہیں تو دس لوگوں میں سے آٹھ لوگ ہو سکتا ہے ان کی بات سمجھ میں نہ آئے مگر دو لوگوں کی جیسی بات سمجھ میں آتی ہے پہلا ویکتی آتا ہے وہ آپ کے لیپٹ میں ریجسن ہوتا ہے دوسرا ویکتی آتا ہے آپ کے رائٹ میں ریجسن ہوتا ہے یہ دونوں اپنے پیسے سے سامان خریدتے ہیں سیف سوپ سے اور اگلے ہی ہپتے ملتا ہے آپ کو چودہ سو روپے کا کمیشن یہ آپ نے کام کیا اب کمپنی کا ایک باونڈیسن ہے ایک ویکتی ڈائریکٹ دو ہی سیل کر سکتا ہے اس کے زیادہ سیل نہیں کر سکتا اگر آپ کے دوارہ کوئی بھی بند آئے گا تو آپ بھی یا تو اے والے کی یا بی بالے کی ہیلپ ہی کر پائیں گے جیسے ہی آپ کے دوارہ کوئی تیسرا ویکتی آیا اور آپ نے لیٹ والے یا رائٹ والے کی کسی بھی بھائی کی ہیلپ کی تو اس ہیلپ کرنے سے آپ کو ملتا ہے یہاں پہ تین ایزار پانسو کا چیک ملتا ہے ساڑھے تین ایزار روپے گا اگر آپ نے یہاں پہ تین لوگوں کی دوارہ اپنے دوارہ تین لوگوں کی اگر یہاں پہ جوائننگ کرائی اور تین لوگوں کو سامان یہاں سے کھرید بایا تو آپ کماتے ہیں یہاں سے چار یا نو سو کا کمیسن چار یا نو سو میں کمیسن میں جندگی نہیں بدلے گی جندگی کیسے بدلتی ہے میں ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ یو کی پوزیشن اپ ایفکس ہوئے اور آپ نے دو رکمینڈیسن کیے اور یہ دونوں کے دونوں بھی پیسہ کمانا چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے یہ بھی پیسہ کمانا چاہیں گے کر یہ وقتی بھی اپنے لئے دو رکمینڈیسن کرتا ہے اور یہ وقتی بھی اپنے لئے دو رکمینڈیسن کرتا ہے تو یہ دونوں کے دونوں کماتے ہیں چودہ چودہ سو کا چیک مگر ان دونوں کے کام کرنے سے آپ کے ڈاؤن میں نئی چار سیل ہوتی ہوں انہوں کے پاس آتا ہے نیا کمیسن دو ہیار روپے دا اب کیا ہوگا ہر وقتی پیسہ کمانے کیلئے یہاں پہ آتا ہے ہر وقتی کیا کرے گا اپنے لئے دو دو رکومیٹسن کرے گا اور دو دو رکومیٹسن کرنے سے اب یہ چار لوگوں نے دو دو رکومیٹسن کی تو چاروں کو چودہ چودہ سو کا چیک ملتا ہے اور اے اور وی کو یہاں پہ دو دو ہزار کا چیک ملتا ہے اور آپ کے ڈاؤنوں میں نئے آٹھ رکومیٹسن ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو ملتا ہے چار ہزار روپے کا چیک ملتا ہے چار ہزار روپے کا چیک ملتا ہے اور یہاں پہ اسی طریقے سے اگر آپ کے ڈاؤن میں دس پیئر کمپلیٹ ہوتے ہیں تو آپ کو دس جار کا چیک ملتا ہے اگر آپ کے ڈاؤنویں یہاں پہ سو پیئر کمپلیٹ ہوتے ہیں تو آپ کو ایک لاکھ کا چیک ملتا ہے اگر آپ کے دو سو پیئر کمپلیٹ ہوتے ہیں تو دو لاکھ کا چیک ملتا ہے اگر آپ کے یہاں پہ ایک ایار پیئر کمپلیٹ ہوتے ہیں تو دس لاکھ کا کمیسن ملتا ہے اور پانچ جار پیئر کمپلیٹ ہوتے ہیں تو آپ کو پچاس لاکھ کا کمیسن ملتا ہے ہوئی بھی اکتی اگر دو رکمنٹسن کرتا ہے تو کیا ہوگا ہر آنے